ہلو دوستو لپٹوپ ماسٹر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا دوست نشاندہ اچفیر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو ایک نئے لپٹوپ کے ساتھ آج ہم لے کے آئے ہیں لینوو کا آئیڈیا پیڈ ون لپٹوپ جو لینوو نے حالی میں لانچ کیا ہے رائزن 5 سیون تھاؤزن سیریز کے ساتھ پانسو بارہ جی بی ایس ایس ڈی اور آٹھ جی بی ریم میں جہاں ابھی تک ہم 5,000 لینوو کے اندر دیکھ رہے تھے یہ ایم ڈی فائٹ میں 5,000 سیریز لیکن یہ 7,000 سیریز کے اندر لینوو نے لانچ کیا ہے آج ہم اس کو انباکس کریں گے یہ لپٹوپ ہمیں پروائیڈ کرایا گیا ہے لینوو کے دوارہ لینوو نے ہمیں کرول باگ میں جو لینوو ایسکلوزیو سٹور ہے ان کے ثروح ہمیں یہ لپٹوپ پروائیڈ کرایا ہے اگر آپ کو کہیں لپٹوپ نہیں ملتا آپ کو رول باگ میں لینوو ایسکلوزیو سٹور پہ لپٹوپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہی ریزنیبل ریٹس پہ آپ کو لپٹوپ مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو جو لینوو نے پرائیسز رکھے ہوئے ہیں اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو مل جائے گا تو چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا بیل آئیکن جرور پریس کر دیجئے گا جس سے آگے آنے والی ویڈیوز کے نئے نوٹیفکیشن جو بھی ہوگے لیٹس نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائیں گے تو چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں کرتے ہیں لینوو کو انباکس تو دوستو لابٹاپ ہم نے انباکس کر لیا ہے جیسا کی ہر لابٹاپ کے باکس پہ سے نکلتا ہے ایک پاور کوٹ ایڈپٹر 65 وات کا پاور ایڈپٹر ہے اور راؤنڈ پن کے ساتھ آپ کو ملتا ہے مینویل جس سے کوئی پڑھتا نہیں ہے ٹائم ملے تو پڑھ جو رو لیجئے گا یہ ہمارا لابٹاپ کلر کی بات کریں پہلے اسے اوپن کر لیتے ہیں کلاوڈ گری کلر کے اندر لینوو نے یہ لابٹاپ دیا ہے اگر میں ویٹ کی بات کروں تو اپروکسیمیٹری 1.6 کیجی کا یہ لابٹاپ ہے دیکھیں آئیڈیا پیٹ 1 سیریز ہے لینوو کی اور اس کے اندر بھی لینوو کوشش کر رہا ہے لابٹاپ کو سلیک سے سلیک بنانے کی اگر ہم بلٹ کوالٹی کی بات کریں فائیور باڈی کے اندر یہ لابٹاپ ہے بلٹ کوالٹی کی بات کریں تو کافی بیٹر لینوو نے اپنی بلٹ کوالٹی پہلے سے کر دی ہے اگر ہم اس کے بیک پینل کو دیکھتے ہیں بیک سائٹ میں یہ وینٹیلیشنز آپ کو دے رکھے ہیں ربر گریپس آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی لابٹاپ میں بیک سائٹ میں اگر سلیک سائٹز میں بھی آپ کو دیکھوں تو آپ کو بہلا ہی سلیک لابٹاپ آپ کو دکھائی دیتا ہے تو لابٹاپ کو اوپن کرتے ہیں ایک ہاش سے کوشش کرتے ہیں ایک ہاش سے لابٹاپ اوپن نہیں ہو رہا لابٹاپ کو بوٹاپ کرنے میں ہمارے 10 ninguna لگ جائیں گے لابٹاپ کو بوٹاپ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو لپٹوپ کے پورٹس دکھاتے ہیں پھر بوٹ اپ کر کے اس کی کونفیگیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لپٹوپ کے لیفٹ سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دو پورٹس دکھائی دیں گے جو ایک پورٹ ہے سب سے پہلا وہ آپ کو ملتا ہے USB 2.0 اور ساتھ میں آپ کو ملتا ہے کارڈ ریڈر یہ یادہ کیے گا دوستو اس میں ایک USB آپ کا 2.0 ہے دوستو اگر لپٹوپ کے رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو 5 پورٹس آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے جو سب سے پہلا پورٹس ہے وہ چارجنگ کے لیے ہے چارجنگ جیک ہے لپٹوپ کو چارج کرنے کے لیے دوسرا پورٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے USB 3.2 دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا USB 2.0 تھا یہاں پہ آپ کو ملتا ہے USB 3.2 اور اس کے نیکسٹ آپ کو جو پورٹ ملتا ہے وہ ہے HDMI 1.4 آپ کے پروجیکٹر اور LED TV کنیکٹ کرنے کے لیے ساتھ میں آپ کو ملتا ہے USB Type-C 3.2 جن جو صرف سپورٹ کرتا ہے ڈاٹا ٹرانسفر کو اور ایک آپ کو ملتا ہے 3.5 mm کا کمبو آڈیو جیک میکرو فون اور ہیڈ فون یا سپیکر کنیکٹ کرنے کے لیے تو چلیے دوستو اس کا کانفیگیشن دیکھتے ہیں کانفیگیشن لینوو نے کیا دی ہے دیکھیں بات کریں پروسیسر کی AMD Ryzen 5S 7520U پروسیسر ہے ریڈیون گرافکس کے ساتھ 610M اس میں گرافکس ہے ریڈیون گرافکس اگر ہم بیس سپیڈ کی بات کریں تو 2.8 GHz اس کی بیس سپیڈ ہے اور اس کی میکسیمم جو فریکوینسی ہے میکسیمم کلوک سپیڈ وہ ہے 4.3 GHz اگر ہم پروسیسر کی TDP کی بات کریں تو 15W اس کی TDP ہے default TDP ہم جسے کہتے ہیں اگر ہم core کی بات کریں 4 core کا پروسیسر ہے 4 کے 4 performance score ہے ایسا نہیں ہے آپ confused بلکل بھی میں تو یہ کہا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ زیادہ core آپ کا ہونا ہی پروسیسر کی سپیڈ ڈیفائن نہیں کرتا ہے اگر آپ کے core performance score ہے اگر 10 core ہے سارے کے ساتھ performance score ہے تو اس کی سپیڈ بہتر ہوگی لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں انٹل کے compare کریں گے جو آج کی دیکھ میں 12 اور 13 generation آ رہے ہیں اگر ہم i5 compare کرتے ہیں تو ان میں آپ کو 10 core کا processor دکھائی دیتا ہے جس پہ 6 core efficient ہوتے ہیں اور 4 آپ کے performance score ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو AMD Ryzen نے اپنے laptop میں دیئے ہیں وہ 4 core ہے لیکن 4 performance score ہے اور اگر logical processor کی بات کریں گے تو وہ 8 ہے اور L3 cache آپ کی 4 MB ہے میں یہ بھی بتا دوں یہ جو processor 7520U یہ 6 nanometer کا جتنے بھی nanometer اگر کم ہوتے چلے آتے ہیں تو processor کی speed وہ کافی increase ہو جاتی ہے میموری کی بات کریں گے 8GB کی RAM ہے جس کی speed 5500MHz کی LPDDR5 اس میں RAM لگی بھی ہے slot 2 ہے 2 کے 2 used ہے دیکھیں گے اس میں ki inbuilt RAM ہے یا آپ chip ہے جس کو آپ upgrade کر سکتے ہیں جب laptop کھولیں گے تو آپ کے ساتھ وہ بھی share کریں گے disk disk کی بات کرتے ہیں 512GB کی micron کی اس کے اندر آپ دیکھیں گے MTF کی آپ SSD لگی ہے جس کی capacity آپ 477GB کی ملتی ہے AMD Radeon Graphics Dedicated 2GB Graphics ہے AMD اپنے ہر processor کے ساتھ dedicated Graphics memory جرور دیتا ہے الگ سے chip نہیں ہوتی لیکن processor میں ہی ہوتی ہے تو ادھکتہ تم دیکھتے 512MB کی ہوتی ہے اس میں 2GB dedicated Graphics memory ہے اس کے processor کے اندر جس کے Graphics Frequency کی بات کروں تو 1900 MHz ہے یہ 2GB dedicated Graphics کے Equalent ہی ہوتا ہے اگر ہم بات کریں NVIDIA کے 250 350 NVIDIA کے Equalent آپ اس Graphics کو کہہ سکتے ہے اور Shared GPU کے بات کریں 2.9GB تو total 4.9GB ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ laptop آپ dedicated Graphics کے بہت میٹر کرتی ہے جب آپ laptop لینے جائیں کیونکہ آج کی date ہمیں on call آنا پڑتا ہے zoom meeting کرنی ہوتی ہے اس لئے Mike quality کافی اچھی ہونی چاہیے Lenovo اس میں آپ 15.6 inches کا Full HD display دیتا ہے جس resolution 19 20 by 1080 TN panel آپ کو 220 nits کی anti سکرین ہے اور 45 nits nits آپ کو اس میں مل جاتا ہے اور اگر ہم اس میں بات کریں کی تو کیمرا آپ کو ملتا ہے اس میں HD 720 with privacy shutter کے ساتھ اور dual microphone کے ساتھ آپ کو یہ ملتا ہے تو چھلی دوستو سمیں آگیا laptop back panel open کرنے گا laptop back panel open کرتے ہیں تو دوستو back panel ہمارا open ہو گیا دیکھتے ہیں اس کے اندر کون کون سے parts لگے ہوئے کہا کہا پہ تو دوستو laptop ہمارا open ہو گیا ہے دیکھتے ہیں اگر سب سے گیا صرف اتنا سا motherboard ہے اگر ہم laptop دیکھیں گے بہت چھوٹا پہلے بہت بڑے motherboard آتے تھے آج کی date بہت چھوٹے motherboard ہو چکے ہیں بات کریں گے SSD کی یہاں پہ linogo کی SSD لگی ہے 512GB SSD ہے اور جو ہم نے دیکھی RAM 8GB RAM تھی chip کے RAM جو 6 اور Bluetooth 5.1 آپ کو ملتا ہے یہاں CMOS battery ہے جس سے اس کی اندر BIOS ہمیشہ save رہتا ہے اور جو آپ time دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ on رہتا ہے جب بھی آپ laptop shut down کر دیں اس کے بعد بھی دیکھیں جب اتنی لمبی battery لگی 42 work hours کے ساتھ آپ اس battery ملتی جس کا اگر بیک اپ بات کریں گے تو چار سے پانچ گھنٹے آپ کو اس کا بیک اپ مل جائے گا دو سپیکر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو دو سپیکر ہیں دوستو آج ہم نے unbox kiya Lenovo idea pad 1 جس کی configuration رائزن 5 7000 series میں جتنے بھی mostly graphics جو ہمیں اس میں دیکھنے کو ملا جو processor میں ہی graphics memory ہوتی ہے اجھا اس پہ windows 11 آتی ہے single language home single language جو lifetime کے لئے ہوتی ہے اور microsoft office 2021 home and student edition آپ کو lifetime کے لئے ملتا ہے دیکھیں اگر بات کر رہے ہم اس کی تو جس price range کے اندر laptop ہے میں آپ کو اس price range بتا دیتا ہوں Lenovo اس price اس کو under 50,000 ہی رکھا ہے اس laptop کو approximately آپ 50,000 market میں مل جائے 2,4,000 روپے اوپر نیچے یہ آپ market میں کہیں بھی easily ہے اور اگر ہم اس price band کی بات کریں اس price band کے اندر یہ laptop مجھے بہت perfect لگا دیکھئے اس کے اندر اگر آپ working کرنا چاہیں 15.6 inches laptop ہے آپ جو بھی working کرنا چاہیں گے آپ اس میں کر سکتے ہیں آپ اس میں gaming بھی کر سکتے 2 جی بھی آپ dedicated graphics مل رہا ہے 1900 frequency کے ساتھ آپ اس میں basic editing کر سکتے ہیں باقی جتنے بھی working ہوتی ہے اگر آپ classes لینی آپ meeting کر نی ہے وہ آپ اس میں سب کر پائیں گے اکاونٹنگ کرنی ہے لیگے laptop سب سے perfect ہے سب سے بیسک laptop نہیں ہے سب سے higher laptops نہیں under 50,000 آپ warranty کی تو لینوو اس کے ساتھ one year کی warranty دیتا ہے ساتھ میں accidental damage protection بھی دیتا ہے پہلے لینوو دو سال کی normal warranty دیتا تھا کی manufacturing defect ہوتا تھا جس کے اندر لیکن اب لینوو نے دو سال کی جگہ ایک سال کر دی ہے لیکن اس میں اگر اگر آپ warranty extend بھی کرنی ہے تو بھی لینوو آپ کو option دیتا ہے بہت in nominal prices کے اندر warranty extend کرنے کی آپ ایک سال سے تین سال تک warranty extend کر سکتے ہیں اور میں ہمیشہ یہ ہی آپ کو سلسٹ کرتا ہوں کبھی بھی warranty کریں تو وہ اس brand کے تھرو کریے گا جس brand آپ laptop لے رہے ہیں سب Lenovo کے آپ بات کر رہے ہیں تو Lenovo کو laptop purchase کرنے جا رہے تو Lenovo کی آپ warranty extend کرائیے کبھی بھی third party warranty extend مت کرائیے گا اور میں ہمیشہ یہ بھی سلسٹ کرتا ہوں کبھی بھی لے تو value for money آپ اس laptop کو کہہ سکتے ہیں اس budget range کے اندر آپ کو اس سے better laptop نہیں مل پائے گا تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اگر پسند آئیے تو like ضرور کر دیجئے اور ہمیں آپ اپنے solutions پر کام کر رہے ہم کوشش کر رہے اپنی ویڈیو کو better سے better کر اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا laptop master channel سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے جس سے آگے ہم کوئی بھی videos upload کریں گے تو اس کا notification آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گا تو دوستو ویڈیو کے ان تک بنے نینے کا بہت بہت دھنے واض ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے laptop کے ساتھ جائے ہند